پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے غزہ میں فلسطین میں جو پاکستان جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس وقت ان کا ضرورت ہے جتنا ان کو گندم کی ضرورت ہوگا پاکستان کی حکومت وہ گندم بیجے مگر پاکستان کے کسانوں سے آپ گندم پکیور کرے آپ گندم خریدے یہ ظلم بند کرے یہ معاشی قتل بند ان فیصلوں کی وجہ سے جنابی سپیکر اب یہ نقصان نہ صرف ابھی جاری ہے مگر ان فیصلوں کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ اگلے سال جو ہے ہمارا کسان کم پروڈیوز کرے اور ایک بار پھر اس لیے کہ حکومت نے اتنا ان کو انسینٹیفائز کیا ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اب ان کو کانپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیفائز کرنا چاہیے کہ اگلا سال کا جو گندم کا فصل جو بھی سپورٹ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے ان کو آج جو بجٹ آنے والا ہے اس میں اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ کانفیڈنس بڑھے ہمارے زرائی شعبے میں اور ویسے ہی جناب سپیکر اگر ہم سب مانتے ہیں کہ پاکستان کا زراد ہمارا بیکپون ہے تو امید یہ ہے کہ جو حکومت بجٹ انٹریجیوز کرے گی تو اس میں وہ خاص طور پر نہ صرف کسانوں کے لیے ایک ایسا پیکیج اعلان کریں جس سے ہم نہ صرف پاکستان میں دکھائے لیکن دنیا کو دکھائے کہ کم از کم پاکستان کی حکومت دنیا مانے یا نہ مانے پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ذرائع ملک ہے پاکستان کی حکومت کو اپنا پالسی سے اپنا بجٹنگ سے یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اپنا اگرکالچر سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے ایکسپورٹ کے صورت میں کما بھی سکتے ہیں تو اگر حکومت اس بات پر سیریس ہے تو ان کا بجٹ میں ایسے ایسے انسینٹیوز ہونے چاہیے ایسے ایسے ذرات میں انویسٹ کرنا چاہیے جس سے ہم نہ صرف اس شعبے میں کانفرنس دلوا سکے وگر اپنے کسانوں کو فائدہ دلوا سکے ایک بات جو پاکستان پیپلس پارٹی کے منشور کا بھی حصہ تھا اور وزیر اعظم شباز شریف صاحب کی ابتدائی کی تقریر میں بھی موجود تھا کہ جو ہم اربو روپے کا سبسیڈیز اربو روپے کا سبسیڈیز فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں وہ اربو روپے کا سبسیڈیز ہمیں بند کرنا چاہیے اور ڈریکٹلی کسانوں کو کسان کارٹ کے تھرو یہ سبسیڈیز دلوانا چاہیے اس طریقے سے آپ جو چھوٹا کسان ہے اور جو بڑے زمیندار ہے ان میں ایک فرق بھی واضح ہو رہا ہے پاکستان کی حکومت کو بڑے زمینداروں کو سبسیڈیز نہیں کرنا چاہیے بڑے فیکٹریز کو سبسیڈیز نہیں کرنا چاہیے مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت بھی ترقی کرے زراعت کا شعبہ بھی ترقی کرے تو ہمارا جو غریب کسان ہے جس کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف یہ معیشت چلتے ہیں مگر ہمارا باقی ملک چلتا ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا جناب اس بھی فائنلی جو میں ایک پوزیٹیو تجویز دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ مانتے ہوئے کہ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرائع ملک کلاتے ہیں مگر سالانہ دس عرب روپیہ اگری کلچر گودز اور کموڈٹیز کو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہمارا پولیسیز ایسے رہے ہیں ایک تو انکنسسٹنٹ اور دوسرا ہم کسانوں کو انکریج کرنے کے بجائے ان کو اپنے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یا کبھی کبھار غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہم غریب کسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں اس لئے کہ اس ایشیو پہ تو تمام جماعتیں ایک ہیں یہ پاکستان کا ایسا ایشیو ہے کہ چاہ آپ اپوزیشن کی بینچر سے تعلق رکھے حکومت کی بینچر سے تعلق رکھے ہم سب اس ایشیو پہ ایک ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ایشیو کا حل نکالیں ہم ایسا ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے نام پہ دس سال کا اگر جو کنسسٹنٹ پولیسیز ہوں گے جو حکومت آج سے اعلان کرے سٹیک ہولڈرز کو آن بارڈ لے کے کسانوں سے کسان کے ارگنائزیشن سے انگیج کر کے باقی پورے معاشرے سے انگیج کر کے ایسے آپ کنسسٹنٹ پولیسیز آج سے اعلان کریں کہ دس سال پاکستان کا ذرائع شعبے میں ذرائع معیشت میں یہ ہمارا پولیسی ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی نہیں روک سکے گا جنابی سپیکر فائنلی مسٹر سپیکر میں